ہائی فرینڈز آج آپ لوگ دنیا کے سب سے پاپولر گیم پب جی کے بارے میں کچھ ایسا اننون فیکٹ جاننے والے ہو جس کے چلتے آپ کا سر گھوم جائے گا تو ایمبولنس و ایمبولنس تیار رکھنا کیونکہ در کے مارے آپ بےہوش نہ ہو جاؤں اس کا در ہے مجھے تو اس ویڈیو کو ایک دم انڈ تک دیکھنا کیونکہ ادھوری گین ہمیں سا خطرناک ہوتا ہے سب سے پہلے میں ایک ڈاؤٹ کلیر کر دو کہ میں یہ نہیں بتانے والا ہوں کہ گیم خراب ہے یہ آپ کو لقصان پہنچاتا ہے دماغ خراب ہو جاتا ہے آگ خراب ہو جاتا ہے بلے 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 بلکہ گیم آپ کی دماغ کے لیے بہت اچھا ہے اگر لیمیٹڈ کھیلو تو آج میں پب جی کی ٹاپک اسی لیے چُنا کیونکہ 9 فیبرری پب جی اپنی ان اسٹرگرام پیج پر یہ اپلوڈ کیے تھے تو اپ لوگ جس گیم کو گیم آف دے یار کا ایوارڈ دیا کیا آپ اس گیم کے بارے میں ذرا سا بھی نولیج رکھتے ہو آپ جانتے ہو یہ گیم کیا ہے دیلی کڑور روپے جس بندے کو دے رہے ہو وہ بندہ کون ہے لیکن پلیٹ گیمز کی بات کریں تو وہ نہ ہی کال آف دی ڈیوٹی بلیک اوپس ہے اور نہ ہی کاؤنٹر سٹرائک اور نہ ہی ابھی ابھی ابرنے والا پب جی وہ ہے کروس فائر اس کے بعد آتا ہے دینزیان فائٹر آن لائن اس کے بعد پیکمن اوڈل اس کے بعد کینڈی کریش اس کے بعد پلیئر اننون بیٹل گراؤنز مطلب کی پب جی آج آپ لوگ پب جی کے بارے میں کچھ ایسا اننون فیکٹ جاننے والے ہو جس کے چلتے آپ کا ہوش اڑ جائے گا فیکٹ نمبر ون اصل میں پب جی گیم انسپائرڈ ہے بیٹن روائل نام کی ایک جیپانیس تھریلر فلیم سے جس میں نائند کلاس کے بیانلیس بچے کو میپ کھانا اور ویپنز کے ساتھ ایک ڈیزرٹ آئیلینڈ پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو مار کر آخر تک سروائیب کر پانا ہی ان کا مین میشن ہوتا ہے اور آخر میں صرف ایک ہی سٹوڈنٹ آئیلینڈ سے باہر آتا ہے فیکٹ نمبر 2 دوستو پب جی میں پہلے پلیئرز کو کڈنیپ کر کے پلیئن سے نہیں بیار ہاؤس سے چھوڑا جاتا تھا لیکن پلیئرز کے ساجیسن کے چلتے اس کو بدل دیا گیا اور ابھی پلین سے آئیلینڈ پر چھوڑا جاتا ہے فیکٹ نمبر 3 اس گیم کے لیڈ ڈیزائنر اور ڈائریکٹر برینڈن گرین یہ بندہ اس سے پہلے آرما 3 اور king of the kill high graphic game designing میں کام کر چکا ہے برینڈن کے کام سے امپریس ہو کر ساؤتھ کوریان گیم ڈیبلیپر بیم ہول کمپنی کے سی ایو سی ایچ ہین کیم برینڈن کو ایک بریٹل روائل گیم پر کام کرنے کا آفر دیئے تھے جس پر برینڈن پچھلے کچھ سالوں سے کام کر رہے ہیں برینڈن ان کے آفر سے امپریس ہو کر ساؤتھ کوریا سیفٹ ہو گیا برینڈن ہی اس پبجی گیم کو بنا سکتے تھے کیونکہ وہ سوٹنگ اور بیٹل روائل کی خوبی اور کمزوری کو بہت اچھے سے جانتے تھے بیم ہول کمپنی کے ساتھ مل کر وہ سب کمیہ کو دور کر کے اس کے ساتھ کچھ انٹریسٹنگ فیچرز کو ایڈ کر کے برینڈن ایک نیا اور خوبصورت یودھ کی رنبھومی بنا دیا جس رنبھومی کا نام پلیئر اننون بیٹل گراؤن فیکٹ نمبر فور سوال یہ ہے کہ یہ پلیئر اننون کون ہے پلیئر اننون اور کوئی نہیں بلکہ خود برینڈن ہے یہی وہ نام ہے جو وہ گیم کھیلتے وقت یوز کرتے ہیں اسی لیے یہ گیم کا نام پلیئر اننون بیٹل گراؤن فیکٹ نمبر فائیو پب جی ایرنگل میپ پب جی کا ایرنگل میپ برینڈن خود بنائے تھے کیا آپ جانتے ہو پب جی کا میپ ایک ریال میپ ہے اس میپ سے جڑی ایک کہانی ہے وہ یہ ہے کہ اس آئیلنڈ پر وارڈ فور ٹو کے دوران سوبیت سینہ قبضہ کر لیے تھے اس آئیلنڈ پر خوفیہ ایکسپریمنٹ کرتے تھے بعد میں اس آئیلنڈ پر جنگ ہوا تب یہ آئیلنڈ تہس نہس ہو گیا اسی لیے گیم کھیلتے سمیں ٹوٹا فوٹا گھر خٹارہ کار اور جری ہوئی میلٹری گیم اور فیکٹریز دکھائی دیتی ہے فیکٹ نمبر سیکس پب جی کا سیکنڈ میپ میرامار جو کی ایک سیٹی سنٹریک میپ ہے جو سنٹرال ایمریکہ اور میکسیکو میں بیسٹ ہے فیکٹ نمبر سیون پب جی کا لیٹس میپ یہ میپ سینوک ساؤت اسٹ ایسیا میں بیسٹ ہے اور یہ میپ چھوٹا ہے فیکٹ نمبر ایٹ وینر وینر چکن ڈینر یہ میسج کو دیکھنے کے لیے یہ گیم کھیلتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے پب جی ایسا پہلا گیم نہیں ہے جو اس ٹرام کو یوز کیا ہے اس سے پہلے بہت سے گیم میں یوز کیا گیا ہے یہ میسج بہت پرانا ہے اور ویسٹن کنٹری میں اس کا اپیوگ بہت پہلے سے ہوتا آرہا ہے فیکٹ نمبر نائن کیا آپ کو پتا ہے پب جی کا سب سے آئیکونک ویپن کونسا ہے وہ کوئی رائیفل یا بم نہیں وہ ایک پین یعنی توے یہ گیم کا سب سے قیمتی ویپن ہے جو کی کلوز انکاؤنٹر میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور گولی اور بم سے بھی بچاتا ہے فیکٹ نمبر ٹین پب جی بلو زون پہلے گول نہیں اسکوائر تھا لیکن اس کے چلتے پروگرامنگ میں دکت ہو رہا تھا اس کے چلتے اس کو گول بنا دیا گیا فیکٹ نمبر ٹین پب جی لانچنگ سے پہلے جو لوگ پری ورڈر کیے تھے ان سب کو پب جی کے طرف سے ایک بینڈنا ملا تھا جسے گیم میں اپنے کیریکٹر کو پہنا سکتے تھے لیکن آج کے ڈیٹ میں یہ بینڈنا نہ تو آپ کو کسی کیڈٹ میں ملتا ہے اور نہ ہی گیم کے سواپ میں ایویلیویل ہے یہ صرف انہی لوگوں کے پاس ہے جو لوگ پب جی کو پری ورڈر کیے تھے لیکن کچھ ویب سائیڈ ہے جہاں پر آپ پب جی کے کچھ چیزوں کو خرید یا بیچ سکتے ہو اور ان سب ویب سائیڈ میں یہ بینڈنا ایک ہزار ڈالر یعنی قریب ستر ہزار روپے میں بیچا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے خریدتے بھی ہیں فیکٹ نمبر ٹویلف پب جی لانچنگ کے دو مہینے کے اندر ہی اس کا دو ملین کوپی بگ گئی تھی اور پب جی لانچنگ کے تین دن کے اندر پب جی الیون ملین ڈالر یعنی ستر کڑور روپے کمالیے تھے اور ابھی اس کا ڈبل کمائی ایک دن کا ہو چکا ہے فیکٹ نمبر ٹھٹین فیبری دوہزار انیس تک پب جی کی قریب ایک سو پچاس ملین سے بھی زیادہ کوپیز بگ چکا ہے اگر موبائل پلیٹ فرام کو بھی ملا لیا جائے تو پب جی کی قریب پانس سو ملین پلاس پلیئرز ہے فیکٹ نمبر ٹھوٹین آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر پب جی پیسے کیسے کماتے ہیں موبائل ورزن بلکل فری ہے لیکن پی سی اور گیمنگ کنسلف کے لیے آپ کو پب جی خریدنا پڑے گا اور ہمیں پب جی میں باقی گیمز کی طرح ایڈ نہیں ملتی لیکن اس کا ایڈ دکھانے کا الگ طریقہ ہے پوم کروس اسٹارر میسین انپوسیول ریلیز ہونے کے سمائے پب جی میں ہمیں میسین انپوسیول دیکھنے کو ملا جنہیں پورا کر کے ہم کچھ آئیٹیم خرید سکتے تھے اس سے فلم پروموشن کے ساتھ ساتھ پب جی کی بھی اچھی خاصی کمائی ہو گئی اصل میں پب جی کا مین ریوی نیو گیمنگ اونیٹ کو بیچ کے آتے ہیں ساتھی ساتھ ان گیم پرچیسز جیسے کی کلوثی کاسمیتک اور روائل پاس بیچ کر کے بہت پیسے کماتے ہیں حالانکہ یہ سب خریدنے سے گیم پلے اور گیمنگ اسکیل میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ پیسے اڑانے والا اسے خرید لیتے ہیں فیکٹ نمبر فپٹین پب جی کا لائٹ ورزن بھی آ چکا ہے جسے آپ کم ریم اور کم پوسیسر والا فون پر بھی کھیل سکتے ہو فیکٹ نمبر سکسٹین پب جی کو آپ کمپیوٹر میں نارمل گیم پلے ریکارڈ کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ اب 3D سینیمیتک گیم پلے بھی ریکارڈ کر سکتے ہو اور یہ آپسن آپ کو زیادہ در گیمز میں نہیں ملتا ریکارڈ مطلب سکرین ریکارڈ فیکٹ نمبر سیونٹین کیا آپ کو پتا ہے پب جی کبھی بھی اپنے ایڈویڈائز نہیں کیا یہ اتنا خوبصورت گیم ہے کہ اس کا ایڈویڈائز خود با خود ہو گیا بینہ ایڈویڈائز کر کے بیسٹ گیم آف تا یار بن گیا میں بھی اپنا چینل کا ایڈویڈائز نہیں کیا اب انصافی کی باری آپ کی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جانتے ہو پھر بھی میں آپ کو یاد دلا دوں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیگن کو دبانا ہے اور لائن کرنا ہے دوستوں سے شیئر کرنا ہے اور آپ کو کونسا فیکٹ سب سے اچھا لگا کمنٹ میں بتانا ہے تو آج کے لیے بھائی see you in the next video